مرحب اپنیز میں ہوں آپ کی اپنی سمیرازی ساودی میڈیا سے اور میں چیئر پرسن ہوں سمیرازی اس گروپ آف تمپنیز کی یہ ویڈیو جو میں اب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں بہت اہم ویڈیو ہے اور اس کے بعد بہت ساری ویڈیوز پینڈنگ میں تھی جو کہ اب میں پیش کر سکھوں گی اور میں وہ ویڈیوز جب آپ کو پیش کروں گی تو بتاؤں گی بھی کہ میں نے ان کو پینڈنگ میں کیوں رکھا ہوا تھا لیکن اس سے پہلے آج ہم صرف اسی ویڈیو کے موضوع پر بات کریں گے میں ایک صحافی ہوں اور کسی بھی خبر کا قرض نہیں رکھتی مجھے جب تربیت دی گئی تھی تو یہ بھی سکھایا اور بتایا گیا تھا حلف کے ساتھ کہ جب کوئی نیوز پیش کرنا تو پوری ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ تو اس کے ساتھ ہی اس چیز کا خیال رکھنا کہ اس کا امپیکٹ اور اثر کیا پڑے گا دنیا اب سکڑ کر گلوبل ویلیج بن چکی ہے اور اب پوری دنیا کی نیوز ایک دوسرے سے نہ تھی ہیں ستارہ یاسین صاحبہ نے جب روتے ہوئے اپنی ویڈیو بنائی تو میرے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا میں نے ان سے بہت ہمدردی کی ان کے شوہر ساجد صاحب مجھے بہت برے لگتے تھے اس کے بعد ساجد صاحب کی تمام سٹرگل اور ایفرٹس یہ رہی کہ وہ مجھے بتا رہے ہوں کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا اور یہ وہ ایک بہت اچھے شوہر ہے اور ان پر بہت ظلم ہوا اور ہاں یہ تمام ظلم دل ضرور گیا جب ستارہ یاسین صاحبہ کی ویڈیوز وائرل ہوئیں ان کے ہمدرد مجھ جیسے لوگ ہو گئے ساجد صاحب کو ستارہ صاحبہ کی یوٹیوب کی ڈالرز کی سپورٹ بہت اچھی لگی مجھ جیسے سٹرانگ سپورٹرز بھی ان کو بہت اٹریک کرتے تھے اور پھر اس طرح وہ مجھ سے مستقل رابطے میں آگئے ستارہ صاحبہ کو میں لائف ٹائم جو گفت دینا چاہتی تھی ساجد صاحب اسے بہت خوش تھے کوئی بات نہیں چلو اسی بہانے ستارہ صاحبہ کی وہ نازنہ خرے اٹھا لیتے بطور سپورٹر بطور ایک مخلص انسان میرا دل بھی خوش ہوتا تھا کہ چلو اب یہ ستارہ کے ساتھ اچھا سنوک کر رہے ہیں اس کی قدر کر رہے ہیں میں ایک انسان ہوں ایک صحافی ہوں جب اللہ تعالیٰ پردے ہٹاتا ہے اور جب وہ ہمیں کسی چیز سے آگاہی دیتا ہے تو بطور صحافی ہمیں اس کو اسی طرح پیش کرنا چاہیے میری نظروں کے سامنے سے بھی اللہ نے پردہ اٹھایا اللہ کی کرنی دیکھیں کہ جو پردہ ہٹانا تھا وہ ستارہ یاسین صاحبہ کی بہن کے ہاتھوں سے ہی ہٹانا تھا سلمہ یاسین صاحبہ نے جو کچھ کہا میں نے اس وقت بھی سلمہ یاسین صاحبہ پر یقین نہیں کیا لیکن جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی ازغر صاحب کے موبائل سے جو ڈیٹا انویسٹیگیٹف پولیس نے یہاں سعودی ریبیا میں دیکھا بس وہ کافی تھا جو سلمہ کہہ رہی تھی وہ سچ تھا ستارہ یاسین صاحبہ یہ بات اچھی طرح جانتی ہے کہ سلمہ صاحبہ سچی تھی مگر ان کی حمد نہیں ہو رہی ہے کہ وہ سامنے آ کر اپنے جرم کا اقرار کرے اور اس کی وجہ آپ لوگ سب ہے ان کے سبسکرائبرز وہ لوگ بھی جو یہ کہتے ہیں کہ ستارہ یاسین صاحبہ جو ویلوگز بناتی ہے ہمیں ان کے کام سے پیار ہے لیکن وہ اپنی پرسنل لائف میں کیا کچھ کر چکی ہے اسے ہمیں کوئی سروکار نہیں بلکل اسی طرح جیسے کہ سری دیوی ایک بہت اچھی اور خوبصورت ہیروین تھی بہت اچھی اداکارہ تھی لیکن اگر بونی کپور کی سابق اہلیا مونہ کپور کوئی شکایت کرتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے کہ آپ کے شوہر بونی کپور نے آپ کو ڈیورس دی اور سری دیوی آپ کے گھر میں آئیں اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے بلکل یہی فارمولا ستارا یاسین صاحبہ کے جو ابھی فالوگرز ہیں جو گینے چونے تھوڑے سے اب ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ستارا اپنی پرسنل لائف میں جو کچھ بھی کر رہی ہے ہمیں اس سے سروکار نہیں وہ صرف ان کی سادہ سی ویلوگنگ دیکھتے ہیں لیکن ٹھہرئے جیسے لوگ میں رہیں گے ویسے ہی ہو جائیں گے ستارا یاسین صاحبہ کی سپورٹ میں جو یوٹیوبرز کڑے ہوئے وہ انہی قسم کے سبسکرائبرز کے لاجی تھے اور اس لاج میں انہوں نے ہمارے جیسے فیئر جناللزم کرنے والوں کے ساتھ بہت زیادتی کی اس میں پہلے تو میں نے منشن کیا ہے مریم فہد صاحبہ کو زاہد خان صاحب کو بھی ان کا تو خیر آن ریکارڈ بیان انہوں نے دے ہی دیا تھا کہ انہوں نے یہ سب کچھ انہی سبسکرائبرز کی چاہمے کیا تھا لیکن پھر وہ بھی تنگ آ گیا کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے ہیں یہ ایسے سبسکرائبرز زاہد خان صاحب سے یہ سب کس نے کروایا کیوں کروایا وہ سب بھی آن ریکارڈ موجود ہیں مریم فہد صاحبہ اور ان کے اور بھی ہم نواؤں یوٹیوبرز کو اس طرح کے سبسکرائبرز اب بھی چاہیے ہیں لیکن پھر ان کو خوش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہیں اب ڈینائے مت کیجئے گا کہ آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی مو سے کہنا کچھ اور ہے لیکن شواہد ہمارے پاس ہیں اب آپ پیٹ دکھا کر بھاگ رہی ہیں مریم فہد صاحبہ یہ کہہ کر کہ آئیم نوٹ انٹرسٹڈ جی نہیں کر کر آگے آئیم نوٹ انٹرسٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ڈر کر بھاگ رہی ہیں فیز کرنا ہوگا جناب فیز کرنا ہوگا ایجاز شاہ صاحب سمیت جتنی بھی ویڈیوز جو کچھ بھی ملزی ریام پر آئی ہیں وہ کافی ہیں ستارہ یاسین صاحبہ کی شخصیت کے بارے میں اظہار کرنے کے لیے میں اس طرف نہیں جاؤں گی لیکن میں اپنے لیے ضرور بات کروں گی میں اپنے حق کے لیے اٹھی صرف اس لیے کہ کچھ اصلاح ہو سکے آپ میڈیا کو بولنے سے روک نہیں سکتے ہیں آپ کو روکنا نہیں چاہیے آپ نے میڈیا کو جواب دینا چاہیے آپ ڈینائے کریں یا ایکسیپٹ کریں یا اپنا بیان دیں نہ کہ آپ اپنے یوٹیوبرز کی ایک فوج تیار کریں اور ان کو بقاعدہ ٹاسک دیں اور کہیں کہ آپ فلان صحافی کی عزت خراب کریں یا اس کو گالیاں دیں ستارہ یاسین صاحبہ کی حمایت اور سپورٹ میں میں نے جو ویڈیوز بنائی تھی ان کے آنسو پوچھنے کے لیے وہ آج بھی ویزے ہی موجود ہیں ایک ایک کر کے ذرا سنیے گا ضرور دیکھئے گا ضرور اپنی فیصلہ کر لیجئے گا اپنی ریسرچ کیجئے گا مریم فہد صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں سلمہ صاحبہ کی غلام ہوں جے ہاں میں دنیا کی ہر مظلوم عورت کی غلام ہوں جو خاتون جس پر ظلم ہوتا ہے میں اپنے اس آلی شان محل سے اپنی اس مسروف زندگی سے چیئر پرسن اف سمیرہ عزیز گروپ اف کمپنیز کے اس مہور سے نکل کر زمین پر آتی ہوں جن ہوں اور آ کر پوچھتی ہوں کیا حکم ہے میرے آقا میں ہر مظلوم عورت کی تابع ہوں میں ہر مظلوم عورت کی غلام بن جاتی ہوں اور پھر میں اس کی آنسو پوچھنے کے لیے ڈٹ جاتی ہوں ستارہ یاسین صاحبہ کے آنسو پوچھنے کی بھی میں کوشش کرتی تھی یہ بات ان کو اچھے سے پتا ہے ساجد صاحب کو بھی اچھے سے پتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں ہر مظلوم خاتون کی مدد کر پاتی ہوں اللہ توفیق دیتا ہے تو ہی کر پاتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ڈائریکٹ ذمہ داریاں بھی ہیں میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں اللہ کی رحمت اور عجر کی تمنا میں کم از کم میں یہ کوشش ضرور کرتی ہوں اب دیکھ لیجئے مجھے اس دفعہ بھی وومن ڈے کی موقع پر لائف ٹائم اچیومن ایوارڈ مل رہا ہے میری زندگی میں ہی مل رہا ہے اللہ تعالی راضی ہے خوش ہے بس یہی کافی ہے تو جناب میں نے کہا تھا کہ میں نے کیس کر دیا ہے کیس پروسس میں تھا لیکن اس کے باوجود بھی کچھ منچلی لوگ بلا وجہ بس بولنے کی خاطر یہ کہہ رہے تھے کہ کیس نہیں ہوا ہے جھوٹ بول رہے ہیں تو جناب میں ایسے تمام یوٹیوبرز پر کیس کروں گی ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گی تاکہ یہ جو بدمزہ یوٹیوب کی فضا اس وقت چل نکلی ہے ستارہ یاسین صاحبہ کی وجہ سے تو وہ ختم ہو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں نے گالیاں دے دیں دلوا دیں محول گندہ کر دیا کسی کی عزت سے کھیل لیے اور اس کے بعد خاموش ہو گئے تو ہم بھی بول جائیں جی نہیں جناب میں کچھ نہیں بولی ہوں سیدھے ساتھے طریقے سے بس میں اتنا کہوں گی کہ ستارہ یاسین صاحبہ اور ان کے یوٹیوبرز سپورٹرز آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مغرور ہونا میری فطرت نہیں ہے تو جناب میں آپ کو آپ لوگوں کی طرح گالیاں تو نہیں بک سکتی نہ ہی بے وکوفوں کی طرح کوئی رییکٹ کر سکتی ہوں یا ایسے کر کے آنکھیں بھی نہیں نچا کر بات کر سکتی یا کچھ لوگ تو اتنے درپوک ہیں نام لینا تو دور کی بات ہے بلکہ وہ تو صرف آواز ہی دیتے ہیں ان کی تو اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کر بات کر سکیں خیر بہت سارے لوگوں نے تو وہ بھی چھوڑ دیا ہے اوکے آئی اپریشیئٹ یہ پہلا سٹیپ ہے آپ دیکھ لیجے یہ کیس کی ثبوت ہے کلوز کر کے دیکھ لیجے سناپ شوٹ لے لیجے اس میں میں نے اپنا ایڈریس ہداف کیا ہے لیکن میرے آفیس وغیرہ کا ایڈریس تو سب کو ہی معلوم ہے جو بھی عمرے پہ آتا ہے وہ بھی مجھ سے ملے آ جاتے ہیں ڈون ڈھانڈ کر میں آگے بھی اور بھی لوگوں پر کیس کر رہی ہوں کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہوں جو جو لوگ اپنی ڈگر سے ہٹیں گے پاکستان کا نام خراب کریں گے فرنڈز آف پاکستان کو بھگائیں گے جن کو صرف سبسکرائبرز شائع ہیں میں ان کو مشورت دوں گی کہ بھائی آپ اپنی ویڈیوز کی پروپرلی پروموشن کروارے ہیں وہ لیگل ہے لیکن بطور پاکستانی یوٹیوبر پاکستان کا یہ ایمیج بلکل قائم نہ کریں پاکستان ہو گیا انڈیا ہو گیا پورا سب کونٹننٹ بر صغیر یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں خواتین بہت اچھی ہیں اور یہ چند لوگ جو ستارہ یاسین صاحبہ کے فساد کا ایک پورا ٹولہ ہے یہ لوگ پاکستان کا نام اور ایمیج خراب کر رہے ہیں ان کو رکنا ہوگا ستارہ یاسین صاحبہ عملی طور پر آپ اپنے اس فساد کے ٹولے کو رکیے کیونکہ سارا ملبا آپ پر گرا ہے اور آپ چھیل رہی ہیں مسلمہ روشن صاحبہ میں نے آپ سے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ میں اپنی قسم واپس لے رہی ہوں میرے پاس آپ کی وہ تمام اپنے ساتھ چیٹ بھی موجود ہے سکرین ریکارڈنگ موجود ہے بتا دیجے مریم فہد صاحبہ کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہ میں آپ کے حزبن کی جاب دبائی میں ارینج کروا رہی تھی میں پیچھے سے چپ کے سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور میں نے کہا تھا کہ کسی کو مت بتائیے گا مریم فہد صاحبہ کو تو بالکل نہیں کیونکہ سنوائی حسین صاحبہ کے جو سپورٹرز ہیں وہ مجھ سے نراز ہو جائیں گے اس کے بعد میں نے سب کچھ خود ہی جا کر بیا علی زمیت سب کو بتا دیا کہ میں یہ کر رہی تھی لیکن اب میں یہ نہیں کر رہی ہوں مریم فہد صاحبہ نے میرا دل بہت دوڑا ہے اور مریم فہد صاحبہ آپ نے غلط سٹیپ چل دیا کنٹرو ورسی پیدا کرنے کے شاکھ میں آپ نے اپنے پاؤں پہ کل ہاری مار لی میں نے آپ کے husband کی job ختم تو نہیں کروائی تھی کروا بھی سکتی تھی میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور میں بتاتی کہ ہاں میں نے کروائی ہے لیکن جب میں نے نہیں کروائی تو میں نے بتایا میں نے نہیں کروائی چلو اب میں نے یہ کروائی ہے اب آپ ضرور رویت ہوئی ہے کنٹرو ورسی پیدا ہو گئی ہے انجوئے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں ایسا کیوں سمجھتی ہوں کہ میں نے آپ کی شکایت سعودی ریبیا میں رہتے ہوئے کرنی چاہیے تھی وہ اس لیے کیونکہ آپ جس طرح کی یوٹیوب لائفز میں آ کر حرکتیں کر رہی تھی تو اس سے یہ میرا حق بنتا تھا کہ میں اپنی پاور کا استعمال کروں میں نے نہیں پاور کا استعمال کیا میں نے غلط کیا چلیے اب یہ میں نے کر دیا ہے اب آپ نے جتنے بھی ڈھول پیٹنے ہیں پیٹیے سعودی ریبیا میں شکایت کرنے کے بعد واقعی آپ کے husband کی job جو ہے وہ ختم ہونی تھی خیر میں نے step نہیں لیا تھا آپ کی اپنی وجوہات ہیں جو آپ کے husband کو بہت اچھے سے پتا ہیں خیر میں اب بھی ہی کہوں گی کہ آپ کے husband کو اپنی والدہ کی دعائیں لینی چاہیے ہیں جو بھی ہوا اور جو بھی انہوں نے کیا اچھا کیا آپ کے husband مریم فہد صاحبہ میری بات کو بہت اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے خیر میں آپ لوگ کے بیچ میں کوئی مسئلہ بننا نہیں چاہتی جو مسئلہ آپ نے اپنے لئے خود پیدا کیا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جناب ستارہ یاسین صاحبہ کے جو ہمدرد سبسکرائبرز ہیں تو ان سے خوب ہمدردی سمیٹی ہے کنٹروورسی ہو چکی ہے ستارہ یاسین صاحبہ کو بھی روزانہ چار دفعہ فون کر کے ضرور کہیں کہ دیکھو ستارہ تمہارے لئے میں نے کتنی بڑی قربانی دی کہ میرے اوپر بھی کیس ہو گیا اب آپ بلکل سچ کہہ رہی ہیں کہیے کہتی رہیے روزانہ ویڈیو بنا کر یہی کہیے اور مجھے فیس کیجئے آپ اپنے شوہر کی عزت تا خیال کریں میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ کے شوہر شریف آدمی ہے لیکن آپ نے میرے شوہر کو بھی رونڈ ڈالا جہاں تک کہ آپ نے تو حد ہی کر دی آپ نے میرے کردار پر بات کی یہاں پر آپ اپنے آنکھوں سخت مشکل میں ڈال گئیں آپ نے کہا کہ آپ کے ہزبنڈ کی جوب ختم کروانے کے لئے میں اور سلمہ بھی آپ کے ہزبنڈ کے سپانسر کو کس کس طرح خوش کرتی ہوں گی تو یہ محزب عورتیں اس طرح بات کرتی ہیں چلیے اپنی اس بات کو جسٹیفائی کیجئے گا عدالت میں محزب لوگ محزب عورتیں محزب پرورشواری خواتین ایسی نہیں ہوتی میں کون ہوں مجھے تو یہ خیر اپنے بارے میں بتانے کی بلکل بھی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن آپ پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی کو نقصان مت پہنچائیے پاکستان سے پیار کیجئے محز کہیے نہیں بلکہ کر کے دکھائیے میں پھر آؤں گی پھر ملوں گی کسی نئی اچھے سی ویڈیو کے ساتھ اس نسبت سے مزید معاملات پیش کروں گی آپ کے سامنے سو ٹل دن ماہ السلامہ بائی بائی